اگر آپ کو ہر ٹائم پائے ملیں گے سیدھی ملے گی اور مغز ملے گا ہر چیز ان کے پاس موجود اگر آپ کو پائے کا تو آپ کو ناشتے میں ہی کھائے جاتے ہیں پائے زیادہ تک تو لیکن چوبیس گھنٹے لوگ آتے ہیں جب بھی دل کریں آپ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں رات میں آجے دن میں آجے تو پہر میں آجے کسی بھی ٹائم ان کی جو ہار پلیٹ ہے وہ چار سو ساٹر بے کی ہے اور فل پلیٹ ہے نوصر بے کی ہے ہار پلیٹ کے اندر دو پائے ہوتے ہیں اور فل پلیٹ کے اندر چار پائے ہیں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ان کے پاس پائے کی کتنی زیادہ کاؤنٹری موجود ہے حالانا کہ ہم جس ٹائم ان کے بعد پہنچے اس وقت دو بہر کے قریباً پونے ایک وجے کا ٹائم ہو چکا تھا تو اس وقت بھی ان کے پاس کتنے زیادہ پائے موجود ہیں اس کا مطلب کہ ان کی کتنی زیادہ سہل ہے اور ہر پائے ان کے پاس پاو کا مطلب کافی زیادہ رش لگا رہتا ہے اور یہ سہل کرتے رہتا ہے سینٹ پاو کا مطلب کافی زیادہ رش حنک جسی نے ڈیٹ کے اندر چitters کی زیادہ رشی ڈیٹ کے اندر چ signature کچھ ٹائم چل دائی کچھ گے کوئی زیادہ رش دائی کھ گے سینٹ پاو و Hoy موسیقی موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں دکان کے اندر کافی ساری تصویریں موجود ہیں اس کے اندر کافی سارے سیاستدان ہیں اس کے علاوہ شعبیس کے لوگ ہیں اور کافی مشہور لوگ یہاں پہ آج ہی تھے ہیں ناشتہ کرنے کے لئے ان کے پائے کھانے کے لئے تو انہیں وہ تصویریں فریم کروا کے لگائی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے گئے یہاں پہ کون کون آیا ہے تو یہ ان کا جی تندور ہے جہاں پہ گرمہ گرم کنشے تیار ہوتے جارتے ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں کیونکہ اس میں مزہ یہاں بیٹھ کے کھانے کا یہ ہے کہ گرمہ گرم تندور سے کنشب آئے گئے ہیں اور اس کو فوری طور پر آپ کھائیں تو وہ مزہ دوبالہ کر دیتا ہے یہ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کر دیجئے گا کمٹس کی دیجئے گا اور شیئر کی دیجئے گا اور جن لگوں نے ملا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہم سے درہا ساکے چینل کو سبسکرائب کر دیں تب تب کے لیے اللہ حافظ ماشاءاللہ مزار 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 موسیقی 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 موسیقی